بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم فرمانے والا ہے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں اسی بابرکت نام سے میں اپنے کام کا آغاز کرتی ہوں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امامے رکھے یہ سمنانی گارمنٹ کی ہمیشہ کی دعا ہے اور اللہ اسے قبول فرمائے اپنی رحمت کے صدقے یہ دیکھیں جناب میں آپ کے لیے آج بہت پیارے پیارے چھوٹی چھوٹی دلہنوں کے کپڑے لے کر آئی ہوں یہ کپڑے ہمارے ہماری نھنی منی شہزادیوں کے لیے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنے تھنڈے موسم میں یہ ویداؤٹ سلیف ٹو اسٹرائپ کا بچوں کا غراری کی شرٹ کیسے بنا کر لے آئی جناب یہ سپیشلی سردیوں کے لیے میں نے بنایا ہے کیونکہ بچوں کو کچھ بھی گرم پہنانا بہت مشکل ہے اور ان کی ڈریسنگ کا ان کے کپڑوں کا بھی بہت خیال لکھنا ہوتا ہے لہٰذا آپ اس کے اندر انر سویٹر جرسی پہنا کر اوپر سے بچے کو ڈریس پہنا دیں بچہ بلکل سردیوں میں سیف گرم اور موسم کی تمام تھنڈک سے آزاد پریشان بھی نہیں کرے گا اور پیارا بھی لگے گا جناب دیکھیں یہ کتنے خوبصورت دھن میں مننے سے کپڑے ہیں اور یہ زیادہ ہیوی بھی نہیں بنائے ہیں میری ایک کاسٹومر ہے ان کی پوتی کی شادی تھی تو انہوں نے باقی پوتیوں کے کپڑے ایک جیسے بنوائے کیونکہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بڑی خوبصورت لگتی ہیں ایک جیسے کپڑے پہنتے ہوئے ان میں دو بچیاں تو سلیف لیس انر کے ساتھ پہنتی ہیں ایک بیبی کو آستین چاہیے وہ بچی تقریباً آٹھ سال کی ہے اس کو سلیف چاہیے دیکھیں اس کی گرین کے اندر بھی بلو بیبی میں نے سلیف میں بنائے ہیں اور بچیوں کے باقی چھوٹے آستین یا ویڈاوٹ سلیف بنائے ہیں لیکن میں نے ان سب کے گلوں پہ ڈیزائن چینج کر دیا ہے ہر ایک کا سٹائل مختلف ہے چٹا پٹی ملٹی کلر میں گوٹے کی بیل ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور اسی فیم ماچنگ سے ہمیں پھول بھی ملے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہی ہیں اور یہ گرین کلر کو بہت نمائی طور پر اجاگر کر رہی ہیں مزید اس کا جو گھاگرا ہے ملٹی کلر وہ بھی بہت زیادہ اٹھ رہا ہے میں نے گلے پہ دامن پہ بیل لگائی ہے جس کی وجہ سے میرا گھاگرا بھی بہت ملٹی کلر ہونے کی وجہ سے اٹھ رہا ہے اور یہ کم کاؤسٹ میں بہترین فیبرک میں بنے ہیں بچے بڑھنے والے ہوتے ہیں تو ان کی کپڑوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی بیبی کا شیٹ ہے آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ پرابلم کہاں ہوتی ہے کہ بچوں کے سر نہیں جاتے اور اگر گلے بڑے کر دو تو گلے کبھی رائٹ کبھی لیفٹ کندے سے اترتے رہتے ہیں میں نے ان کمیزوں میں دونوں کندوں کے اوپر بٹن لگائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ بٹن کھولیں اور بچے کو شیٹ پہنا دیں آرام سے بچہ پہن بھی لیتا ہے اور گلے بھی چھوٹے رہتے ہیں کیونکہ چھوٹے گلے کی ایک اپنی خوبصورتی ہے خاص طور پر بچوں کے کپڑوں میں یہ دیکھیں یہ نننی پری کا میں نے چھوٹا سا فروگ بنایا ہے یہ اپنے کیو روٹس بنے ہوئے ہیں نیچے اوپر شرڈ ہے ایک بچی کا شرڈ ہے ایک بچی کا لانگ سلیف شرڈ ہے ایک بچی کا میں نے چھوٹا سا فروگ بنایا ہے اور یہ دیکھئے جناب بڑا پیارا سل کا شرڈ اور ٹاؤزر ہے کیو روٹ ہے اس کے اوپر میں نے ٹیل بوٹم میں کوڈ بنایا ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی ٹیل بنائی ہے اور یہ پہننے کے بعد بہت خوبصورت اور نمائیہ لگتا ہے بچے تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں نننے نننے سے اور ان کو بھاگ دوڑ بچے کرتے ہیں تو گرنے کا بھی چانس نہیں ہوتا کیونکہ ٹیل بیک پر ہوتی ہے اور فرنٹ سے بچے کے پیر میں آنے کا بھی چانس نہیں رہتا نیچے میں نے خوبصورت سی سلور بیل لگائی ہے درمیان میں میں نے نگوں والے سلور زرقون کے بٹن لگائے ہیں جس کی وجہ سے جو بلیک نیٹ پر سلور بلوک کی صورت میں امرویڈری ہے وہ بہت نمائیہ اور خوبصورت لگ رہی ہے ہماری چھوٹی چھوٹی سی محنتیں اور ٹیکنیک ہوتی ہے لیکن ہمارے بچے سج جاتے ہیں اور خوبصورت لگتے ہیں یہ دیکھئے فرنٹ ویو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کا سائٹ ویو تو میں نے آپ کو بتایا ہی تھا لیکن دیکھئے فرنٹ سے بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ آٹھ سال کی بچی کا ہے سات آٹھ سال کی بچی ہے یہ اور ایک بیبی سکس ائر کی ہے دونوں بچیوں کا میں نے ایک جیسا بنایا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے بہت آدمی بہت محنت سے بناتا ہے بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے تو کپڑے فٹا فٹ بن جائیں گے رف ہاتھ سے لیکن ایسا نہیں ہے بچوں کے کپڑے میں بھی آپ کو بہت زیادہ محنت لگتی ہے اگر آپ نفاس سے سیئیں تو کیا ہی بات ہے اسی لیے زیادہ تر ٹیلرز بچوں کے کپڑے ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں لیکن میرا خاصہ ہے کہ میں سب سے زیادہ محنت بچوں کے کپڑوں پہ کرتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے چھوٹے چھوٹے مننے مننے دلہنوں کے کپڑے بنانا یہ دیکھیں اس کے بھی گلے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ ساری محنت ہم نے اپنی ننے ننے پھولوں کے لیے کی ہے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہی ہماری محنت کا صلاح ہوتا ہے آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالی آپ محبت سے اپنے چینل کا خیال رکھیں گے ہمارا یوٹیوب چینل کامیابی کی طرف جائے اللہ کی رحمت برکت کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی سب دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ ہمارے دعاوں میں محفوظ ہیں اللہ حافظ موسیقی